موسیقی مریضوں میں وائرس کی تصدیف اومی کرون کے چوپس کیسز سامنے آئے موسیقی موسیقی اومی کرون کے باعث کرونا کیسز میں اضافہ تشویش نا کرونا کی پانچویں لہر مزید احتیاط کے متقاضی ہے کرونا ویکسینیشن مہم کو مزید تیز کیا جائے شہنیوں کو بوسٹر ڈوس لگانے کا عمل ہر سورج شکینی بنایا جائے وزیراعلا پنجاب عثمان بزار کی ہدایت جاری کر دی احتیاط نہ کی تو سمارٹ لوگ ڈاؤن لگانا پڑ سکتا ہے کرونا کی نئی لہر سے بچنے کے لیے ایس او پیس پر عمل کریں سبائی وزیرا صحیحت ڈاکٹر جاسمی داشت کی یو سی ارتالیس راوی روڈ آمد صحیحت کارڈ تقسیم کیے کہتی ہیں صحیحت کارڈ سے مخت بیماریوں کا مفت علاج ہو سکے گا مری میں ممکنہ شدید برفباری سے متعلق کیا ایس او پیس تیپ آئے گئے لاہور نیوز آٹھ نومبر دوہزار اکیس کے فیصلے کی تفصیلات سامنے لے آیا اسسسٹنٹ کمیشنر مری کی زیرے صدارت اجلاس ہوا متعلقہ حکام شریک ہوئے بڑی گارڈیوں کا داخلہ مری ٹال پلازا سے قبل ہی بند کرنے کی سفارش کی گئی مسافر بستے ٹال پلازا سے سترہ میل دور پارک کرنے کی تجویز دی گئی تھی مال روڈ جیکہ گلی کلہڈانا چوک بینک پازار کو ممنوع علاقہ قرار دیا گیا کلہڈانا میں ریسکیو ایمرجنسی پلین کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا ایس او پیس کو حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے مکمل نظر انداز کیا گیا مری میں پیش آنے والا افسوسناک واقعہ حکومت کا جانبہ کفرات کے لواحقین اور زخمیوں کے لیے تین کروڑ پینتیس لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان مالی امداد کسی کی زندگی کا مطابع نہیں غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں وزیراعلا عثمان بوزداد نے ناغہانی واقعات میں جانبہ کفرات کے لواحقین سے دلی حمدردی اور اظہار تازیت کیا مری کو ظلہ بنانے کا فیصلہ نیا نام کیا ہوگا تجویز سامنے آگئی مری کا نیا نام زلہ کوہسار رکھنے کی تجویز زلہ کوہسار کے علاقے کے حدود خیبر پرکتوں خان تک ہوگی کوہسار ڈیولپمنٹ آتھارٹی بھی قائم کرنے کی بازابتہ تجویز پیش وزیراعلا پنجاب نے ارکان اسمبلی سے مشابت کی ہدایت کر دی مری کے ہوتلز میں اوور چارجنگ کی شکایات وزیراعلا پنجاب سخت پرہم ہوتل مالکان کے خلاف قانونی کاروائی کا حکم دے دیا یہ انسانیت کا معاملہ ہے سانیہ مری پر حکمرانوں کو پتلی گلی سے نکلنے نہیں دیں گے سانیہ مری کی جوڈیشل انکوائری ہوگی مری میں قیامت ٹوٹ گئی اور یہ ریسکیو ٹیم کو شاباش دیتے رہے قوم ان کے جھوٹوں کا محاسبہ کرے گی سانیہ مری کے ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچوانا قانون کا تقاضہ ہے اوپوڈنشنل لیڈر حمزہ شہباز کی غازی پارک پیکو روڈ آمد مری میں جانبھک سیاہ زفر اقبال کے اہل خانہ سے زارتہ صحیح کی دونت کی شدت کم ہونے پر معمولات زندگی معمول پر آنے لگی لاہور ائرپورٹ پر حد نگاہ میں بہتری رنوے کو تیاروں کی لینڈنگ کے لیے ہول دیا گیا علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آٹھ پروازوں کا شیڈیول دھرم بھرم چھے تاکھیر کا شکار اور دو منصوب خردی گئیں دونت کی شدت میں کمی کے باعث حد نگاہ میں بہتری موٹر ویس کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا شہر کے داخلی اور خارجی راستے پر ٹریفک کا دھرند تختہ شہدرہ موڈ پر ٹریفک بلوک ہونے سے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں ٹریفک میں ایمبولنس بھی بھنسی رہی مسافروں کو شدید مشکلات سی ٹیو منصر مہدی کا شہدرہ چوک کا دورہ ٹریفک کی صورتحال کا جائزہ لیا شہر کا موسم جزوی طور پر عبرالوت کہیں کہیں بوندہ باندھی ہو سکتی ہے تین سے چار روز تک صبح اور شام کے اوقات میں دھن پڑھنے کا امکان ہے میک میں موسمیات کے پیش گئی فضائی آلودگی سے چھٹکارہ نہ مل سکا شہر کا آسٹ ایڈ کوالیٹی انڈیکس ایک سو اٹھانوے تک جا پہنچا چار سو اکٹیس ایک یو آئے کے ساتھ کوٹ لگ پت آلودہ ترین علاقہ بن گیا احتساب عدالت میں منی لونڈرنگ ریفنس میں حمزہ شہباز پیش شہباز شریف کی ایک روزہ حاضی معافی کی درخواست منصور نیب حقام نے دس گواہوں کو عدالت میں پیش کر دیا یہ گواہ ہمارے متعلقہ نہیں وکیل امجد پرویس کے للائل رمضان شوگر میلز ریفنس میں حمزہ کی بریت کی درخواست عدالت نے مقلعہ کو بحث کے لیے بیس جنوری کو طلب کر دیا ڈینگی کا زور ٹوٹنے لگا پنجاب میں ڈینگی سے کوئی حلاکت ریپورٹ نہیں ہوئی اور نہ ہی مریض سامنے آیا صوبہ بھر کے اسپطالوں میں ڈینگی کے تیرہ مریض زیرہ علاج محکمہ صحت کی پنجاب بھر میں انڈور اور آؤٹڈور مقامات کی چیکنگ کسی بھی مقام سے لاروہ برامت نہیں ہوا الحمدہ واتر ٹرینک اور کشمیر روڈ پر ڈرین بچھانے کا منصوبہ واتر ٹرینک منصوبے پر حفاظت سے اقدامات نظر انداز ملحقہ سڑک کا بڑا حصہ ٹرین میں گر گیا واقعی تصویر وائرل ہو گئیں خدای سے گورنر ہاؤس کی بیرونی دیوار کی بنیاد متاثر ہونے کا قدشہ کشمیر روڈ ٹرافک کے لیے بند شہری پریشا لاہور پارکنگ کمپنی کی کارکردگی غیر تصالی بخش قرار ٹیپ ڈی کمیشنر نے پارکنگ کمپنی کے اختیارات میٹو پورٹن کارپوریشن کو دینے کی سفارش کر دی اورڈٹ نہ کروانے سے بے زابطیاں ہوئی کمپنی افسران بزنس پلین پر عمل درامت نہ کروا سکے پی اچھے ہی کلین این گرین پاکستان مہم کو نقصان پہنچانے لگی مالیوں نے پتے تراشنے کے نام پر تناور درخت کار دی جی روڈ پر تناور درخت کار کر ٹیمپر مافیا کو فروخت کرنے کا انکشاف مالیوں کے خلاف مقدمہ درد پی اچھے نے محکمانہ انکواری کا آغاز بھی کر دی ٹرپری ڈریکٹر ہارٹیکلچر زون 3 پر سخت پرہمی کا اظہار عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا چائے کی چوسکی بھی مہنگی ہو گئی چائے کی قیمت کی پچاس سے دو سو دس روپے تک کا اضافہ نوے گرام پتی کا پیکٹ ایک سو چالیس روپے چار سو پچھتر گرام کا پیکٹ چھے سو پچاس روپے کا ہو گیا نو سو پچاس گرام پتی کے پیکٹ کی قیمت گیارہ سو رس سے بڑھ کر بارہ سو پچاس روپے ہو گئی سپلائی متاثر ہونے سے سبزیوں کے دام بڑھنے لگے سرکاری ریڈ لیس میں چھے سبزیاں مہنگی ٹوماٹر بارہ روپے مہنگا ہو کر پچاس روپے پیکلو مقرر مارکیٹ میں ستر روپے کلو فروغ پیاس پینتیس کے بجائے پنتالیس روپے کلو بیچا جا رہا لہسن تین سو دس روپے اور ادرک تین سو تیس روپے کلو دستیار لہور ہائی کورٹ کے ججز کا فول کورٹ اجلال صدارت چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے کی سینئر ترین جج جسٹس ملک شہزاد احمد خان جسٹس ججاہت علیہ خان کے شرکت جسٹس آئیشہ ملک جسٹس شاہد وحید جسٹس علی باقر نشوی بھی شریک ہوئے جسٹس شاہد بلال حسن جسٹس سرف راز ٹوگر جسٹس ساجن نحمد سیٹھی اور دیگر بھی شریک ہوئے ہائی کورٹ بار کے زیر احتمام کتاب میلے کا احتمام چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے کتاب میلے کا افتتا کر دیا افتتا ہی تقریب میں سردر لاہور ہائی کورٹ بار سمیت دیگر اہدداروں کی شرکت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے کتابوں کے سٹالز کا دورہ بھی کیا پی آئی اے کی افرادی قوت کی شرح بین القوامی تناسب کے برابر پی آئی اے کی افرادی قوت میں واضح کمی سال دوہزار سترہ میں پی آئی اے کی پی تیارہ ملازمین کی تداد پانچ سو پچاس تھی اب ملازمین کی تداد کام ہو کر صرف دو سو ساٹھ رہ گئی مزید تیاروں کی آمد سے شرح دو سو بیس پر آجوائے پنجاب پولس میں بھرتیاں ساڑھے پانچ ہزار امیدوار انتظار کی سولی پر لٹک گئے نو ماہ بعد بھی تیریلی امتحان نہ ہو سکا ایڈوکیشن بورڈ کو وزیرعالہ پنجاب کی منظوری کا انتظار منظوری کے بعد لاہور ایڈوکیشن بورڈ رول نمبر سلپ جاری کرے گا موسیقی